حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب تو افضل ذکر کلمہ تیبادہ ذکرے اور سب تو افضل دعا جریئے اوہ الحمدللہ یا دوسری ایک رویہ تیجید فرمایا کہ استغفراللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ دی تعریف کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگیچ استغفار کرنا یا توبہ کرنا اے سب تو افضل دعا اے کلمہ تیبادہ بڑے فیدنے اس دنیا تینا انسان دی ترجیح سب تو زیادہ جنت ہے انسان جو کچھ کر دے صرف اس واسطے کے جنتی ہو جائیں تو اسی کسی اے لدیس نو پچھو نا تو اے لدیس کیوں ہیں تو قوے گا اس واسطے کے میں جنتی ہو جاؤں کسی دیو بندی نو پچھو تو دیو بندی کیوں ہیں وہ قوے گا اس واسطے کے میں نو لگ دینے کہ اے سچے نے تے میں جنتی بان جاؤں کسی بریلوی نو پچھو تو بریلوی کیوں ہیں تو قوے گا بھئی آ سچے نے تے میں اس واسطے بریلوی آ کے میں جنتی ہو جاؤں یعنی کہ جرہ جنتی گروہ ہے نا اس گروہ دی طرف ہر بندہ شامل ہوں دی کوشش کر دیا او دی تر جہات اچھے شامل ہے کہ بندہ چند ہے کہ میں جنتی ہو جاؤں نماز کیوں پڑھئیے اس واسطے پڑھئیے کہ میں جنتی ہو جاؤں روزہ کیوں رکھے ہیں اس واسطے رکھے ہیں کہ میں جنتی بن جاؤں جی زکاة کیوں دے رہے ہیں حاجتیں کیوں جا رہے ہیں اے فلانے دے حقوق کیوں پورے کر رہے ہیں جھوڑ تو کیوں بچ رہے ہیں صرف اس واسطے کہ اللہ نے پسند آجائے گا اللہ تعالیٰ منہ جنتی بھیج دے گا یعنی کہ ٹکانہ اصل کیے جنت کیے جنت اور بندہ جو کچھ بھی کر دے نا جنت واسطے کر دے لو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا جی رہا بندہ ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھے گا کہ کی ہوئے گا اللہ انہوں جنتی بھیج دے گا کنی سوکھی جگالے کلمہ پرند تباد پھر اللہ تبارک وطالہ نماز فرض کرے گا کلمہ پرند تباد پھر اللہ تبارک وطالہ زکاة فرض کرے گا کلمہ پرند تباد پھر اللہ تبارک وطالہ حج نو فرض کرے گا کلمہ پرند تباد پھر سارے فرائض علوم جرے نے اور فرائض چیزیں جریا نے او ساریاں تیرے تلاغو ہونگیاں او ساریاں نو کردہ جائیں گا پھر اللہ تبارک وطالہ تیروں جنت دے وے گا اللہ تبارک و تعالی بخش دے ہوئے تو بخش دے ہوئے او دے خزانیاں چھوڑا ہے کچھ ہی بولو کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی بخش دے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیتا ہے کہ جریاں غلطیاں ہوئے او دے اگر اللہ سزا دے ہوئے تو سزا دین تو بعد پھر صدا اور جہنم اچھ بندہ نہیں روے گا جن نے ایک دفعہ کلمہ تیبہ پڑھ لے آخر جنت جائے گی جائے گا صدا جنمشری سڑے گا آخر جنت جائے گی جائے گا